اسمی اللہ الرحمن الرحیم میرے دیر سٹوینٹس السلام علیکم مائی نیمی اس محمد عصیب ہم لوگ چپٹر نمبر فائی پڑھ رہے ہیں جس میں ہم لوگوں نے دو ٹائپس کے فنکشن دیکھے بیلٹن فنکشن اور یوزر ڈیفائنڈ فنکشن بیلٹن فنکشن وہ فنکشن ہیں جو کہ پروگرامنگ لینگویج ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اور ہم ان فنکشن کو جس ان کے نام سے کال کر کے انہیں ہم لوگ استعمال کر دیتے ہیں وہ واپس وہ اپنی جگہ پسے لے جاتے ہیں دوسری ٹائپ کی جو فنکشن ہے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن وہ یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو فنکشن بناتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ اور ہم لوگ انہیں لازٹ ٹائم دیکھا کہ یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کمپلیٹلی ڈیویلپر یا پروگرامر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی کس ریکوائرمنٹ کو کس طریقے سے پورا کرتا ہے اس میں وہ نومیرک فنکشن بھی بنا سکتا ہے سٹرنگ فنکشن بھی بنا سکتا ہے یا کوئی اور فنکشن بھی بنا سکتا ہے جس میں آپ دوسرے بیٹن یا یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کو آپ کال کر کے اپنی پروسیسنگ پرفارم کر کے آنسر ریٹرن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کے پہلے جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ سب روٹین سب روٹین کیا ہوتی ہے سب روٹین is a self-contained set of statements that can be used from anywhere in the program اس میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سب روٹین ہمارے پاس مختلف statements کی collection ہے یعنی وہ جو سب پروگرام ہے جو ہمارے پاس user ڈیفائنڈ فنکشن ہے یا پروگرام کو چھوٹا سا پارٹ ہے جس کو ہم لوگ اپنے پروگرام میں adjust کرنا چاہتے ہیں تاکہ user اس کو اپنی requirement کے حساب سے adjust کر سکے تو وہ ہم لوگ تمام فنکشن تمام set of statements لے کر arrange کر کے اپنا ایک سب روٹین بنا سکتے ہیں that can be used جو کہ آپ اس کو بنانے کے بعد آپ استعمال بھی کر سکیں کہاں from anywhere in the program پورے پروگرام میں کہیں پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکیں یعنی اپنے پروگرام کے start میں استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں mid میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں end میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایک function میں بیٹھ کے دوسرے function کو call کریں تو وہ بھی ہو سکے تو user defined function یا میں پر سب روٹین یہ ایسی چیز ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں کہیں پر بھی کسی جگہ بھی کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں it performed specified task and then return controlled part of the program that called the sub routine یہاں پر یہ بڑی important بات تو اس نے کیا ہے کہ یہ آپ کا کوئی بھی خاص کام کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی اسی کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ یہ خاص کام کرنے کے لیے جو user کو required وہ خاص کام کرنے کے لیے sub program یہ user defined function بنائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو کال کیا اور آپ نے کوئی بھی کام کرنا چاہا وہ کر لیا اس کے بعد یہ واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے and then return control part of the program پھر جو control ہے واپس اسی حصے میں چلا جاتا ہے program کے اس حصے میں چلا جاتا ہے that call the sub routine جہاں سے sub routine کو کال کیا گیا تھا ٹھیک ہے مثال کے طور پر class میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے سب بچے teacher ایک بچے کو call کرتے ہیں ادھر آئیں آپ میرے پاس وہ بچہ آتا ہے teacher کے پاس teacher کی بات سنتا ہے پھر واپس جا کے اپنی seat پہ بیٹھ جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے جب sub routine کو call کیا جاتا ہے تو program control sub routine کے پاس رہتا ہے sub routine اپنی processing perform کرتے ہیں processing perform کرنے کے بعد وہ control دوبارہ program کے اسی سے پر چل جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا اب اس کے ایک example سب سے پہلے جو sub routine ہے وہ go sub and return statement go جاؤ sub means sub is the short form of sub routine and after completing your work return the control to the part of the program where it was come from تو go sub return جہاں سے آپ کے پاس program کو خاصی سے جاؤ وہاں پہ perform کرو processing اور پھر واپس آجاؤ to branch to and return from a sub routine یہ sub routine کے کسی حصے تک جائے گا وہاں پر data کو process کرے گا process کرنے کے بعد control واپس sub routine کا وہاں پر آجائے گا اس کو ہم لوگ 30 40 یہ وہ لائن نمبر ہے پھر go sub یعنی جاؤ کس کو کہہ رہے go sub یعنی sub routine جائے وہاں پر لائن نمبر دیا ہو ہے یعنی یہ لائن نمبر پرگرام جو لائن نمبر ٹین ٹوئنٹی ہے وہ پھر go sub یعنی کہ sub routine کو کہہ رہے جاؤ لائن نمبر فلان لائن نمبر پر جاؤ اس کے بعد سارا پرگرام ہے پھر لائن نمبر جو پرگرام والے لائن نمبر ہے اس کے بعد return return یعنی کہ data کو process کرنے کے پاس واپس آ جائے گا کہا لائن نمبر جہاں بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کے مزی 20 پہ 30 پہ 40 جہاں بھی بھیجنا چاہتے لائن نمبر سٹارٹ والا اور سب روٹین کو بھیج رہے فلان جگہ لائن پہ جب کام کمپیٹ ہو رہے تو واپس آج لائن نمبر فلان پہ امید ہے آپ کو آج ہمارا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی آپ کو مسئلہ در پیش تو